اللہ تعالیٰ جل جلالہو اپنی کتاب اللہ رہب میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فلرد کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب انسانوں قتل کر دی یہ اس عظیم کتاب قرآن مجید کا فتوہ ہے چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے تو نہ کوئی قانون مانتا ہے نہ کوئی قانون پر چلتا ہے اور اگر کوئی قانون کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ کہا دیتے ہیں یہ بڑا قانون دن آگیا ہے ان بڑے قانون تے عمل کرتا ہے کون کرتا ہے عمل یہ چونکہ جن کی ذمہ داری ہے قانون کی عملداری کی وہی قانون شکن ہے جب قانون بنانے والے ہی قانون شکن ہو تو پھر معاشرے میں عمر و سکون کبھی نہیں آسکتا قصور میں آپ نے سنا ہوگئے کہ بچی کو ریپ کیا گیا اور اس کو قتل کر کے کوڑے میں پھینکا گیا ہے اور قصور میں ایک سال میں بچوں کے اغوا زیادتی اور قتل کے بارہ واقعات ہوئے ہیں اور وہ اسی دو کلومیٹر کی ایریے میں ہوئے جہاں یہ بچی قتل ہوئی ہے اب ہمارے فوج کے جنرل جناب جنرل کمر باجوہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو عبرت ناق سزا دی جائے قاتلوں کو اور چیف جسیس صاحب نے بھی خود اس کا نوڈ سلی ہے اور یہ جو قاتل ہیں قاتل انہوں نے بھی قاہن کو پکڑے گی اب قاتل کیا پکڑے گا یہ تو خود قاتل ہیں کتنے بندے مار دیئے ان قاتلوں نے راولپنڈی میں اور ایک بچی کے قتل کی اتجاج کی ریلی پر گولیے پر چلا دی دو بندے تین بندے وہاں مار دیئے انہوں نے کیا قاتلوں کو پکڑنا ہے یہ تو خود قاتل ہیں حکمران جو ہوتے ہیں وہ قوم کے خیر ہوتے ہیں ظالم نہیں ہوتے ہیں یہ تو باشوں والے کام کر رہے ہیں قتلوں کو آرہا تو بادشاہ کرتے اور یہ آپ فوٹو دیکھیں یہ دیکھیں کہ سپائی نے کیسے مورچہ بنائے ہوا ہے یہ دیکھیں ایسے گھٹے ٹھے کی گولیاں مار رہے ہیں ڈریکٹ گولیاں مار رہے ہیں یہ انہوں نے کیا قاتل پکڑنے ہیں بزاں تب ہے جب اس کو فانسی لگائیں اس سپائی کو فانسی لگائیں ارسٹ کر لیا ہے اس کو چھوڑ دیں اور جنہوں نے وہاں ڈریکٹ گولیاں مار رہے ہیں عمل پڑی میں کس کو فانسی لگائیں ہاں اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو فانسی لگاتے ہیں جو آشکے رسول ہوتے ہیں کہتے ہیں نا جی کہ پانچ نے مجھے نکالا ہے شوڑ دارے ہیں تو پانچ نے اس کو فانسی لگائی ہے اس وقت کوئی شوڑ نہیں لگائی ہے کسی نے سارے ایم پی اے ایم این اے سے قومی سملی کے سپیکر سینر کے چیئرمین سینر کے مبران اور قومی سملی کے مبران سبائی سملیوں کے سپیکر مبران کسی نے کہا ہے کہ اس کو پانچ بہت داری فانسی دیں کیوں فانسی لگا رہے ہیں اسے اس کو مارا تھا ہے جو اسلام کے کالا قرون کہتا تھا اسلام کی توہین کرتا تھا جب اتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہتے ہیں مجھے پانچ بہت دارے نکالا ہے اس کے تیرے ساتھ ہوگئے تھوڑے سے بندے لاکھ دو لگ کتنے ہوگئے کہتے ہیں مجھے کنے لوگوں نے وہ ڈالے ہیں یہ چھپیجہ ہزار نے چھترہ ہزار نے وہ ڈالے ہیں اس کے اسی لاکھ تھے اس کے جنادے میں سبحان اللہ اسی لاکھ والے کے پانچ بندے اس کو گھول ہے کوئی پانچ بندے پانچ بندے پانچ بندے پانچ بندے لگا رہا ہے تم سٹیٹ کے اندر رہتے ہو سٹیٹ کا عمل بقرار رکھو اور مانو کنون 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 ٹھیک ہے جی گلتی ہوئی ہے میرے سے میں مانتا ہوں نہ گلتی مان نہیں اور یہ ہمارے جو نئے وزیر آدم صاحب ہیں انہیں کہا ہے ہم نے سپریم کورن کے فیصل گردی کی ٹوکریم فینک دی ہے جب سٹیٹ کو کمران اپنے سٹیٹ کے ادارے کے حکم کو ایسے کہتا ہوگا تو پھر وہاں قتل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ ذمہ داری ہے سارے قاتل سب ان قتل کے ذمہ داری ہیں بندوں کی کوئی سکوٹی نے پولیش کی سکوٹی ہے پولیش کی سکوٹی ہے جو پولیش یہ بندوں کو بچانے ہیں ان کی سکوٹی ہے ان کے دروازے آگر گزر نہیں سکتا بندوں کی سکوٹی کوئی نہیں کسی کا نہ محافظ ہے کسی دولفر نے کسی کیا نہ رکھا ہے وہ کسی نہیں رکھے ہوئے دو سو فیصد قتل کے واقعہ بڑھ گئے ریپ کے ریپ اور قتل دو سو فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور پچھلے سال نو سو بچوں اور بچیوں کو انہوں نے ظلم کر کے مارا بھی ہے اور ان سے ظلم بھی کی ہے اب نو سو پر ظلم کرنے والے کتنے ہیں ان میں صرف چار سو ساتھ کو ہرکی پول کی سزائے دے کے چھوٹ دی ان کو پوچھ ہوگی سیدہ فروک عاظم رضی اللہ عنہ جن کے دور میں شیر اور بکریے گاٹ پانی پیتے تھے اور گر گر گلی گلی ہم نے سلام دی تھی اور تاریخ الخلفاء میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مہاک کو خواب میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی اور مراد مصنفہ صلی اللہ عنہ میں بارہ سال کے بعد ادار ہوا خواب میں وہ خوابیں پوچھتے ہیں ابا حضور اتنی دیر کے بعد ادار کر رہا ہے تو تاریخ الخلفاء میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرما میں آج مملد کا حساب و کتاب دے کے فارغ ہو کون جن کا قانون آج جورپ میں چل رہا ہے عمر لا چل رہا ہے پیدا ہوتی بچوں کو زیفے لگاتے ہیں یہ بہت ظلم ہوا ہے بچے بچے محفوظ ہی نہیں انسان تو انسان ہے ہمارا دین تو جانوروں کی بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے آدمی سیکل میں جاتا ہو نا تو آگے بلی کا بچا آجائے اس کو بچا لیتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو انسان ہیں انسان یہ انسان تھوڑی ہیں یہ درندے ہیں ہر کوئی غیر محفوظ ہے تو اتنی سپائی رکھنے کا فائدہ کیا جب قوم کا ارمحفوظ ہے اس کو سپائیوں کو بغیر ٹھیک ہے ٹریفک ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے سیاسے دھون ٹھیک نہیں ہے کیا ٹھیک ہے پاکستان میں اور وہ جیس جسی صاحب نے کہا کہ یہ دودھ جو بکرا ہے یہ کیمکلز کا دودھ بند ہے دودھ ہے ہی نہیں ہے ہمارے بچے مر رہے ہیں ان کا مرہ ہی نہیں ابھی تک ہوئی ان کا مرے گا تو پھر پتہ سے لے گا نہ صدر کا بچہ کو مرہا ہے نہ وزیاد کا بچہ کو مرہا ہے نہ چیم جسی صاحب کا مرہا ہے نہ کسی اور کا وزیر کا مرہا ہے نہ جنابی لگی سمیلی کے ممبر کا مرہا ہے بڑے تو وہاں پہ سارے ہیں بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں اور پتہ ہی کوئی نہیں مارے ملک میں کیا ہو رہے کیا ہو رہی ہے لوگ دفتر جاتے ہیں ان کو رسلیں مار دیتے ہیں پھر کامرانا قطر و غارت ہو رہی ہے اور یہ ملک کو امن کو خراب کیا جائے اور یہ جو لکھا ہے کہ وہ مارا تو مقدمہ درجلی کرتے تھے کتنے افسوس کی بات پھر پولیس کا کام ہے کہ کوئی بدلہ نقصان اس کا فورم ایکشن لے دعا کرو اللہ تعالیٰ ایس شکمران نصیف فرما دے جو ملک کو اپنا ملک سمجھے اور ملک کے خیر خواہ ہو اور ملک کے عوام کے خیر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی فارضت فرمائے اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے یہ پیوچر کی باتیں ساری کرتے ہیں ہم کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے جب تک خیر خواہ نہیں آئے گا پاکستان میں نظام درسلی ہو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جاندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت والے چاہنے والے اسلام کے خیر خواہ کمران نصیب ہو پاکستان کی تقدیر بدلے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو عمر السلام دیتا فرمائے اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا فرمائے آمین و آخر دعوات آمین و آخر دعوات